بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت شمبیل علیہ السلام کو نبوبت کیسے ملی حضرت شمبیل علیہ السلام کا مترادی فلفز اسماعیل علیہ السلام ہے اس کے معنی ہے خدا نے دعا سن لی ان کا ذکر آیت نمبر 246 سورہ بکرہ میں آیا ہے ترجمہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہو جب اپنے ایک پیغمبر سے کہا جماعت والوں نے ہمارے لئے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑے نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے پھر نہ جاؤ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کیا میں نہ لڑیں گے حالانکہ ہم نکال لے گئے ہیں انہیں وطن اپنے علاج سے دور کر دئیے گئے ہیں تو پھر ان پر جہاد فرض کیا گیا تو مو پیر گئے ان میں سے مگر تھوڑے سے جہاد کی اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اس آیت میں یہاں پہ یہ کہا گیا ہے ہم نے کھڑا کر دیا ایک بادشاہ کو ہم خدا کی راہ میں لڑیں گے اس میں بہت سے مفسرین متفق ہیں کہ یہ حضرت شمویل علیہ السلام کے بارے میں ہیں اور پھر بادشاہ جو مقرر ہوئے وہ حضرت تعلوت علیہ السلام تھے اور تھوڑی سی جو جماعت باقی رہی پھر تعلوت اور جالوت کی آپس میں جو جنگ ہوئی تھی لڑائی اس میں کچھ لوگ چلے گئے تھے تھوڑے سے باقی رہے تھے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ حضرت شمویل علیہ السلام کو نبوبت کیسے ملیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد رشوع علیہ السلام ان کے بعد حضرت قالب ابن لوکانہ کے بعد حضرت حضاقین خلیفہ ہوئے یہ حضرت علیہ السلام اپنی اپنے زمانوں میں تراش شریف کے احکام جاری فرماتے اور یهود کی اصلاح کرتے حضرت حضاقین ابن یوزی علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا حال بہت خراب ہو گیا انہوں نے کھلم کھلا بد پرستی شروع کر دی تب حضرت علیہ السلام ابن نساء ابن فخاص ابن عزیر ابن حرون علیہ السلام انہوں نے بنی اسرائیل کی بادشاہ کی مدد سے کچھ اصلاح کی مگر ان کے بعد پھر بنی اسرائیل کا حال خراب ہوا تب حضرت یسا علیہ السلام تشریف لائے حضرت یسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں سورت انعام میں آیت نمبر 86 میں آیا ہے انہوں نے تو رات کے احکام جاری فرمائے کیا رہے کہ حضرت علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک نسل میں تو خلافت و سلطنت کی اور دوسری میں نبوبت یعنی آلی الازدہ ابن یعقوب میں نبوبت اور آلی یہودہ ابن یعقوب میں سلطنت یسا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئے جس کا انعام یہ ہوا کہ ان سے سلطنت بھی چھین لی گی اور انبیاء کی آمد بھی بند ہو گئے اور ان پر فیرون کی طرح جعلوت بادشاہ مسلط ہو گیا یہ بہت جابر اور ظالم بادشاہ تھا یہ قوم املی ابنیات کی بلاد سے تھا قوم مالکہ نے قبیتیوں کی طرح بنی اسرائیل پر ظلم دھانا شروع کر دی کہ ان کے شہر چھین لیے ان کے آدمیں گرفتار کر لیے ان پر بہت سختیاں شروع کر دی یہ جا لوتی لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بہرہ ایرون کے کنارے پر رہتے تھے بنی اسرائیل میں اس وقت خاندان نبوبت سے صرف ایک بی بی باقی تھی جو حاملہ تھا بنی اسرائیل دعا کر دی کہ خدا بند ان کے بطن سے کوئی نبی پیدا فرما جن سے ہمارا بگڑا ہاتھ مل جائے چنانچہ ان کے بطن شریف سے حضرت شمویل اللہ اسلام پیدا ہوئے خیار رہے لحظ شمعی اور عیل سے بنا ہے برانی میں شمعوں کے معنی ہیں سن لی اور یہ اللہ کا نام ہے ان کی والدہ بیٹے کی بہت دعا مانگی تھی جب یہ پیدا ہوئے تو بولنی شمویل یعنی رب نے میری دعا سن لی یہی ان کا نام ہوا حضرت شمویل جیسے کہ حضرت ابراہیم اللہ اسلام اپنے فرسند کے لیے بہت دعائیں کی اور ہمیشہ دعا کے آخر میرس کرتے اسمائیل اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یا اللہ میری سن لے جیسے کہ اب ہم دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں اس طرح سے اسمائیل جب فرسند پیدا ہوئے تو اس کی دعا جو اسی کے یاد میں اپنے فرسند کا نام اسمائیل رکھا کیوں حضرت اسمائیل اللہ اسلام کا نام اسمائیل رکھا گیا ایسے ہی اس دمانے میں اسمائیل کہا جاتا تھا جس طرح کے شمبین یہ دونوں متراتی فلسلیں جب یہ بڑے ہوئے تو انہیں بیت المختص میں ایک عالم کیس پورت کیا گیا انہوں نے اسے اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا اور آپ سے بہت محبت کرنے لگے جب آپ سننے بلوگ پہنچے تو ایک رات عالم کے پاس رام کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل اسلام اللہ کی طرف سے وہی لے کے نازل ہوئے اور اس عالم کی آواز میں پکارا شمبین آپ جٹ پٹ اٹھے اور شیخ سے بول لے اے بابا جان کیا آپ نے بلایا ہے مجھے کس لیے بلایا ہے شیخ نے کیا خیال کیا اگر میں کہہ دوں کہ میں نے نہیں بلایا تو بچہ ڈر جائے گا کہا جاؤ سو جاؤ یہ جا کے سو گئے پھر وہی آواز سنی اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کیا ارشاد ہے فرمایا جاؤ سو جاؤ اگر اب ہم تمہیں بلائیں تو نہ بولنا آپ جا کر سو گئے تیسری بار جبرائیل اسلام ظاہر ہو کر آپ کے سامنے آئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی چون لیا ہے اپنی قوم کے پاس جاؤ اور تبلیغ احکام فرمائی چنانچہ آپ اپنی قوم کے پاس آئے بنی اسرائیل چونکے پیغمبروں کے قتل کرنے اور سخت نافرمانی کے عادی ہو چکے تھے تو انہیں بھی جٹلانے لگے اور بولے آپ اتنی جلدی نبی بن گے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے واسطے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے اب اس میں سورہ بکرا میں آگئے آئت محارفہ آتی ہیں جس میں آپ تعلوت کو بادشاہ مقرر کرتے ہیں ان کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی وہ آپ سن سکتے ہیں ہماری ویڈیو تابوت سکینہ میں کس کفار سے جہاد کریں خیار ہے کہ اس زمانے میں انبیاء کا فتبہ ہوتا تھا اور سلطان جاری کرتے تھے گویا خلق کے حاکم سلطان اور سلطان کے حاکم نبی ہوتے تھے بلکہ بادشاہ کے انتخاب بھی نبی ہی فرماتے تھے اس لئے انہوں نے یہ خواہش کھائیں یہ پھر حضرت شمبی علیہ السلام نے جب حضرت علیہ السلام کو بادشاہ چن لیا اور ان کے ذریعے جہاد کے لئے کچھ جماعت بیجی تو حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت بادشاہ قتل ہوا اور حضرت دعوت علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے دماغ ہنٹ ہوئے اور انہیں سلزنت مل گئی یہ واقعہ آپ جاننے کے لئے قتل جالوت ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے سواب انیوں سے چین کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم